اسلامیک ٹیکنالوجی وید حبیب اللہ خان پاندہ پلیس سبسکرائب دیس چینل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پی این جی فائل کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ان پیج آن کریں گے اور ان پیج کے اندر ہم یہاں لکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اب ہم اسے کچھ بڑا کر لیتے ہیں اس کا اگر فونٹ چین کرنا ہے تو وہ ہم یہاں سے اپنی مرضی کا جو فونٹ آپ نے رکھنا ہے وہ آپ چین کر سکتے ہیں پہلے اس کی ای پی ایس فائل بنائیں گے اس کا طریقہ کیا ہے آپ فائل کے اندر جائیں گے یہاں سے آپ ایکسپورٹ پیج کے اندر جائیں گے یہاں آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ جہاں گف لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے ای پی ایس کر دینا ہے اور یہاں آپ لکھ لیں گے سلام اور اسے پھر سیو کر دیں گے اوکے تو یہ دیکھیں یہ سیو ہو چکا ہے اس کے بعد ہم یہاں لکھتے ہیں آپ کی طبی طور سے حد کیسی ہے اور اسے ہم کچھ بڑھا کر کے اس طرح کر لیتے ہیں اس کی بھی ہم ای پی ایس فائل بناتے ہیں فائل کے اندر جائیں گے ایکسپورٹ پیج کے اندر جائیں گے یہاں سے یہاں کلک کریں گے اس کے بعد ای پی ایس پہ کلک کریں گے اور یہاں ہم لکھے لیں گے حال اور پھر سیو کر دیں گے اوکے یہ سیو ہو چکا ہے یہ سلام بھی سیو ہو چکا ہے اور حال بھی سیو ہو چکا ہے اس کے بعد ہم ایک تیسری لکھا لکھ لیتے ہیں اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آمین اور اس کی بھی ہم اسی طرح فائل میں جا کے ایکسپورٹ پیج اور یہاں سے ای پی ایس اور یہاں سلامت اور سیف کر دیں گے اچھا اب ہم کیا کریں گے ان تینوں کو اپن کر لیں گے اور یہ آپ کے پی چی کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر فوٹو شاپ انسٹال ہونا چاہیے تو یہاں سے ہم نے اسے اپن کیا جی یہ اپن ہو چکا ہے اس کے بعد ہم سلام والے کو بھی اپن کر لیں گے اور اسی طرح ہم حالہ والے کو بھی اپن کر لیں گے اب یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ ایک نیو ٹیپ بھولنا ہے یہاں پر آخر کچھ ساتھی غلطی کرتے ہیں وہ اسی کے اندر ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں آپ نے ایک نیو لیئر لینی ہے یہاں سے نیا صفحہ لینے اور اس کا جو سائز ہے وہ آپ اپنے مطابق رکھ سکتے ہیں اچھا نیا صفحہ لیتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنے یہ آپ دیکھیں نیچے کنٹینٹس میں وائٹ بیک گراؤنڈ کلر اور ٹرانسپیرنٹ تو آپ نے ہمیشہ یہ جو تیسرے نمبر والے ہے وائٹ چھوڑ دینا ہے بیک گراؤنڈ چھوڑ دینا ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ یہاں پر کلک کرنے اور یہاں کلک کرنے کے بعد اوکے کر دینا ہے اور اس طرح یہ دیکھیں یہ صفحہ آگئے اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا نہ کوئی کلر ہے بلکل خالی کھولی ہے اب آپ نے کیا کرنے سب سے پہلے جو فائل لے کر آنی ہے اس کے اوپر کلک کرنے یہاں کلک کیا اور یہاں سے آپ نے یہ سیلیکٹ اپشن ہے یہاں سے اسے سیلیکٹ کرنے سیلیکٹ کرنے کے بعد اسے پکڑ کر یہ یہ آپ لے کر کے آگئے یہاں چکی ہے اب آپ نے اسے چھوٹا بڑا کرنے اس کے لئے آپ کیا کریں گے کنٹرول ٹی دبائیں گے یاد رہے کہ آپ نے سیلیکٹ اسے ہی کرنے اسے سیلیکٹ کر کے کنٹرول ٹی نہیں دبانا اسے سیلیکٹ کیا کنٹرول ٹی دبایا تو یہ دیکھیں یہ اپشن آگیا یہاں سے ہم بھی اسے پکڑ کے کچھ چھوٹا کر دیتے ہیں اور اسے درمیان میں لے کر کے آ رہتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے دوسری لکھائی لے کر کے آنی ہے یہ دیکھیں اسے یہاں سے ہم پکڑیں گے پکڑنے کے بعد اسے ادھر لے کر کے آئیں گے یہ دیکھیں یہ آ چکے اب اس کی بھی جو فونٹ ہے وہ چھوٹا بڑا کر کے اسے برابر کر دیں گے اس کے نیچے آ جائے اس صفحے کے اوپر پورا پورا یہ آ چکے جی اس کے بعد انٹر اس کے بعد جو تیسری لکھائی ہے اسے لے کر کے آئیں گے اس کے اوپر کلک کریں گے اور اسے بھی یہاں پر آ کے چھوڑ دیں گے اب یہ فونٹ کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے تو آپ نے یہ فاصلہ ان پیج کے اندر ہی ختم یعنی کم کرنے تو بارہ لئے ہم بعد میں سیکھ لیں گے اب ہم کیا کرتے ہیں جو پہلی لیئر تھی یعنی دوسری لیئر سلام والی اس کو سلیکٹ کر کے کچھ اوپر کر لیتے ہیں یہ اوپر ہو گئی اس کے بعد دوسری لیئر کو سلیکٹ کر کے مزید کچھ اوپر کرتے ہیں یہ یہاں آ گئی اور یہ جو تیسری لیئر ہے لیئر نمبر چار اسے ہم چھوٹا کر لیتے ہیں کچھ تو یہ دیکھیں اور یہاں پر ٹھنٹر کر دیتے ہیں اب آپ نے کیا کرنے آپ نے پہلے سلام والی لیئر کو سلیکٹ کرنے اور اس کے بعد یہ سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ سائیڈ پر آپشن آ رہے ہوں گے یہ کلر اور یہ اس طرح یہ سٹائل کا آپشن ہے تو آپ نے سٹائل کے اندر یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سٹائل ہو گیا اس کا دوسری نمبر پہ کلک کیا تو یہ اس طرح ہو گیا اب یہ مزید میں نیچے جاؤں گا تو مختلف سٹائل پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ آ گیا تو یہ دیکھیں یہ مختلف سٹائل پہلے جب آپ ایڈوب انسٹال کرتے ہیں تو کم ہوتے ہیں تو آپ نے کرنا کہا یہاں پر کلک کرنا یہاں کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اپشن آ رہا ہوگا لوڈ سٹائل اس کے اوپر کلک کرنا یہاں سے یہ مختلف سٹائل پڑھیں اور یہاں پر آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے لوڈ کر دینا تو اس طرح آپ کے پاس ایک افصار اپشن آ جائیں گے تو یہ سلام ہو گیا اس کے بعد ہم دوسری لیئر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد اب یہ سیلیکٹ ہو چکی ہے اب تیسری لیئر کو یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے لیئر نمبر چار کو اور اس کا بھی یہاں سے سٹائل ہم چین کر دیتے ہیں تو اس طرح یہ بھی آ چکا ہے اب یہ نیچے سے کچھ کٹ رہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو تیسری لیئر سے کچھ چھوٹا کر لیتے ہیں اور دوسری لیئر کو اوپر کر لیتے ہیں اب ہم نے کہہ کرنا ہے اب اسے ہم نے کرنا ہے سیو تو ہم فائل کے اوپر جائیں گے فائل کے اوپر جا کے یہ سیف کا آپشن آرہا ہے یہاں کلک کر لیں یا پھر آپ ڈیریکٹ کنٹرول سی دبا دیں تو جب سیف کریں گے تو اس کے لیے آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں سے یہ فوٹو شاپ کا جو فارمیٹ کا آپشن آرہا ہے آپ نے اسے کر لینا ہے پی این جی اس کے بعد آپ سیف کہاں کریں گے تو آپ نے اسے سیف اپنی مطلوبہ جگہ پر جہاں پر آپ جاگے اسے بعد میں اوپن کر سکیں آسانی سے ٹونڈ سکیں وہاں سیف کر لیں اچھا جی تو ہم اسے یہاں سیف کرتے ہیں اور اس کا نام لکھ لیتے ہیں ادھر سلام سیف اوکے اب ہم اسے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سیف ہوئے یہ دیکھیں یہ فائل یہاں پر سیف ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پیلیس اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس وقت پر پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ